حضور صلاح کروانے کے لیے کہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے پیچھے سے نماز کا وقت تھو گیا معزین رسول حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں آئے عرض کی یارِ غارِ رسول آپ مسلمانوں کو آ کر نماز پڑھا دیجئے این حالتِ نماز میں جب حضرت صدیق اکبر مسننے پر موجود تھے حضرت صدیق اکبر مسلمانوں کو جماعت کروا رہے تھے پیارے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے سبحان اللہ این حالتِ نماز میں حضور تشریف لے آئے سبحان اللہ جب حضور تشریف لائے تو صحابہ اکرام نے الٹے ہاتھوں پر ہاتھ مار کر عملِ تسبیق کے ذریعے سب سے بعد والی صحف والوں نے اگلی صحف والوں کو خبردار کیا رستہ بنایا اور ہاتھ پر ہاتھ مار کر خبردار کیا کہ رستہ بناو حضور آ گئے ہیں سبحان اللہ اس صحف سے سرکار گزر کر اگلی صحف میں گئے صحابہ نے پھر اس طرح الٹے ہاتھ پر ہاتھ مارا عملِ تسبیق کے ذریعے اگلے صحابہ کو خبردار کیا کہ حضور آ گئے ہیں رستہ بنتے بنتے حضور امام حضرتِ صدیقِ اکبر کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے سبحان اللہ اب بخاری شریف کی حدیثِ پاکِ الفاظ ہے وَقَانَ أَبُو بَقْرِنْ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَا تِهِ حضرتِ صدیقِ اکبر نماز کے اندر مہویت کے اس درجے پر ہوتے تھے کہ آپ کسی اور طرف انتفات نہ کرتے تھے کسی اور طرف توجہ نہ کرتے تھے مگر این حالتِ نماز میں جب صحابہ اکرام نے ہاتھوں پر ہاتھ مارے نہ التفاتہ جنابِ ابو بکر صدیقِ رضی اللہ عنہ نے انتفات کیا توجہ کی کیا دیکھا فرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این حالتِ نماز میں حضور کو دیکھا سبحان اللہ حضور نے حضرتِ صدیقِ اکبر کو اشارہ فرمایا کہ ابو بکر اپنے مسلے پر قائم رہو پر حضرتِ صدیقِ اکبر پہلے تو آپ نے فررفہ یدئی ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو نماز میں بلند کیا حضور اللہ اللہ کی حمد پیان کی کہ مولا تیرا شکر ہے تیرے محبوب نے مجھے اس قابل سمجھا کہ وہ ان کے مسلے پر کھڑا ہو سکتے ہیں سبحان اللہ اس کے بعد حضرتِ صدیقِ اکبر مسلہ چھوڑ کر الٹے قدموں پیچھے واپس آگئے حضور نے وہیں سے آگے جا کر نماز پڑھانی شروع کر دی سبحان اللہ جو لوگ نادان لوگ سرکار کے علم کو اپنی اکلوں کے ترازو پر تولتے ہیں میں پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ باہر سے آئے انہوں پتا کی میں چلے گا کہ رکت چل دی گیڑی پہی یہ ہم اگر کوئی بندہ باہر سے آئے اسے خبر کیسے ہوگی کہ رکت چاری کونسی ہے پر یہ کوئی عام پشر نہیں یہ اللہ کے محبوب تشریف آئے ہیں حضور نے وہیں سے آ کر مسلمانوں کو نماز پڑھائی جب حضور نے نماز ادا فرمالی صحابہ اکرام کو نماز پڑھا دی تو سرکار نے نماز کے بعد پوچھا ابو بکر جب میں مصطفی آرڈر کر جو چکا تھا جب میں مصطفی آرڈر فرما جو چکا تھا تو آپ مسلح چھوڑ کر پیچھے کیوں آئے آپ نے مسلمانوں کو نماز پڑھانی کیوں چھوڑی آپ مسلح چھوڑ کر پیچھے کیوں آئے سدھی کے اکبر نے ارگی یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا جرت کے جب آپ تشریف نے آئے وہ مسلح پر کھڑا رہے یا رسول اللہ جب آپ جو آگئے آپ جو تشریف نے آئے تو پھر آپ نے باپ کا ابو قحافہ کی کنیت کا ذکر کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ پھر ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا جرت کہ جب آپ آ جائیں وہ پھر مسلح پر کھڑا رہے سبحان اللہ جب حضور این حالت نماز میں آئے حضرت صدیق اکبر جماعت کروا رہے تھے حضور کو پتا کیسے چلا جب صدیق اکبر نے مسلح چھوڑا حضور نے وہی سے نماز پڑھانی شروع کی تو حضور کو پتا کیسے چلا کہ رکت کون سی چھا رہی ہے رکت چل دی کری پھئیے اس کے بعد این حالت نماز میں صحابہ نے صفوں کو توڑ دیا عمل تصویق کے ذریعے صحابہ ایک جوسر کو بتا دیا گئے کہ رستہ چھوڑے حضور آگئے این حالت نماز میں یہ تعظیم مصطفیٰ ہو رہی ہے حضور کے لیے صفوں کو توڑا جا رہا ہے اور این حالت نماز میں جناب صدیق اکبر مسلح چھوڑ کر پیچھے آگئے سبحان اللہ حضرت صدیق اکبر مسلح چھوڑ کر پیچھے این حالت نماز میں ایل تفتہ فرعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این حالت نماز میں صدیق اکبر نے انتفاد کیا اور این حالتِ نماز میں حضور کو دیکھا سبحان اللہ صحابہ اکرام نے صفوں کو پور دیا صدی کے اکرم نے مسلح چھوڑ دیا یعنی صحابہ کا عقیبہ یہ ہے کہ این حالتِ نماز میں امامتِ خنان بھی ہوتی رہے عصتِ مصطفیٰ بھی ہوتی رہے ناری سالت ناری سالت بچ کا گلہ ناری سالت ناری حیدی آشکو میرے نار جملہ کہنے صحابہ کا عقیبہ یہ ہے صدی کے اکرم کا عقیبہ یہ ہے کہ این حالتِ نماز میں عبادتِ خدا بھی ہوتی رہے زارتِ مصطفیٰ بھی ہوتی رہے حجمے والو عبادتِ خدا بھی ہوتی رہے زارتِ مصطفیٰ بھی ہوتی رہے صحابہ کا عقیبہ یہ ہے کہ این حالتِ نماز میں عبادتِ خدا بھی ہوتی رہے تعظیمِ مصطفیٰ بھی ہوتی رہے صحابہ کا حقیبہ یہ ہے کہ این حالتِ نماز میں عبادتِ خدا بھی ہوگی رہے مصطفی بھی ہوگی رہے نارا ایسان ایک گبر جا جبر نارا ایسان بہن لیا بہن لیا سا عشق نتولا بہن لیا سا عشق نتولا جنا قدیم علامہ ہوئے بیکنے حسن حقیقی جنا قدیم علامہ ہوئے ملگیا محبوب صالح جنا قدیم علامہ ہوئے آسا بہن سا نمازوں میں پی جنہ قدیم علامہ ہوئے ملگیا سا عشق نتولا جنا قدیم علامہ ہوئے بیکنے حسن حقیقی جنا قدیم علامہ ہوئے ملگیا محبوب صالح جنا قدیم علامہ ہوئے آزم سا نمازوں میں پی جنہ قدیم علامہ ہوئے نارا حسن حقیقی 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 آپ نے ایک عورت رو چکی چلاندیاں بیکیا بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے ایک عورت رو چکی چلاندیاں بیکیا جو تو چکی چلاندیاں بیکیا نہ تھی آپ رو پہے آپ مجموے والوں نال بولیا کرو آپ رو پہے کیوں روئے کہ اللہ کے ولی کی نظر دیکھو کس مقام پر ہے اور اس کا خیال کس مقام پر ہے بابا فرید رحمت اللہ علیہ چکی چلتی دیکھ کر رو پڑے چکی پھر دی وے کے فرید نے دیتا رو وہاں پڑاں بچ آ کے ثابت ریا نہ کوئی بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے چکی چلتی دیکھ کر رو پڑے کیوں آپ اس تو روئے کہ آدھیا چکی چل دی بھئیے تے کوئی دانہ ثابت نہیں رہندا تے جدو میدانِ معشر بچ قیامت میں روز رابطے غزب دی چکی چلے گی اسے ان کے نہ بچے گا اللہ اللہ اسے ان کے نہ سلامت رہے گا بابا فرید رحمت اللہ علیہ سو روئے کیا جیڑی چکی چل دی بھئی یا دوچ کوئی دانہ پڑ جس کو اردو میں کہتے ہیں پڑ چکی کے دو پتھروں کو پنجابی میں کہتے ہیں پڑ اردو میں کہتے ہیں پڑ بابا فرید رحمت اللہ علیہ رو پڑے چکی پھر دی وے کے فرید نے دیتا رو بہا پڑا بچ آ کے ثابت رہا نہ ہو آپ اس لیے روئے آپ یہ جو پتھر کی چکی چل رہی ہے ان دو پاٹوں کے درمیان دو پڑوں کے درمیان جو دانہ آ جائے وہ سلامت نہیں رہتا قیامت کو جب رب کے غزب کی چکی چلے گی پھر کون سا دانہ بچے گا جب تو آپ روئے نہ کہ چکی چلان والی بھی بلیا سی چکی چلانے والی بھی عارفہ کاملہ تھی چکی چلانے والی بھی بلیا تھی وہ نے اتلا پوڑ چکیا اتلا پتھر چکیا اتلا پاڑ چکیا دیکھیں لگی ویک فقیرہ اللہ دیا ذرا کان دلے دے کھول ہاتھ چک کے جنانو سمجھ آئے ویک فقیرہ اللہ دیا ذرا کان دلے دے کھول اٹھک لے بچ کے لیے بیکن کی نیتے کھول لارا 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 فرید احمد اللہ نے چکی کو چلتا دے کر رو پڑے عورت بھی عارفہ کاملہ تھی کہنے لگی بیک فقیرہ اللہ دیا ذرا کان دلے دے کھول اتلا پچ کے نہیں جڑے بیک کے کلی کھول کلی کو عربی میں کتب کہتے ہیں کلی کو عرب میں کتب کہتے ہیں اور ولیوں کے اندر بھی ایک مقام کتبیت والا ہے سوال اللہ آجا اب مطلب کیا کہ وہ دانا جو کلی کے پاس آگیا وہ دانا جو کلی کے پاس آگیا وہ پسھنے سے بچ گیا مطلب کی بیک فقیرہ اللہ کی اللہ کیا سارا کام بینے تے کھول اے تک نہ اور پچکے نہیں کرے دیکھے کیلی تے کھول میر فقیرہ اللہ کیا سارا کام بینے تے کھول اے تک نہ اور پچکے نہیں کرے دیکھے چرا ہی تے کھول رب کے غزب کی چکی سے بہی بچے گا جو اس کے دوستوں کی سنگت استیار کرنے گا ایک وقیرہ انداز راکان دینے میں کھول ایک تک نہ ہو بچ کے لیے پیگے چشتی دے ایک وقیرہ انداز راکان دینے میں کھول ایک تک نہ ہو بچ کے لیے پیگے چشتی دے ایک وقیرہ انداز راکان دینے میں کھول ایک وقیرہ انداز راکان دینے میں کھول ایک وقیرہ انداز راکان دینے میں کھول ایک تک نہ ہو بچ کے لیے پیگے چشتی دے آج کچھ بدمخت لوگ سڑک پر بورڈ لگا ہو پچاس کلومیٹر فی گھنٹا ایک بے وکوف بندہ دوڑ دا جا رہے سی دوڑ دا جا رہے سی لوگاں پکڑ کے پوچھیا تو انہی تیز کیوں دوڑنا پہ ہے انہیں آخیات اسی سارے بے وکوف ہوئے کو سامنے لکھیا پچاس کلومیٹر فی گھنٹا پچاس کلومیٹر فی گھنٹا ہندے رفتار پچاس کلومیٹر فی گھنٹا پہ لوگاں آخیات وہاں بھی پاگنے سانو بھی پاگل بنے ایک بورڈ گڑیاں واسے میں بندیاں واسے نہیں یعنی جو گاڑیوں کا حکم بندوں پر فٹ کرے وہ بھی بے وکوف جو آیتیں بوتوں کے حق میں نازل ہوئی ولیوں پر فٹ کرے وہ بھی بے وکوف چی ساری وہ بھی بے وکوف بوت بوت ہے ولی ولی ہے بوت بے خدا کی مار ہے ولی سے خدا کو پیار ہے بوت کی آنکھ میں نقیر ہے ولی کی آنکھ میں تعظیر ہے بوت اپنی جسامہ پکھاتا ہے ولی اپنی کلامہ پکھاتا ہے بوت کا ماننے والا بوت پرس ہوتا ہے ولی کا ماننے والا مستے شرابے عرق ہوتا ہے جنیو 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 جاکہ ناری جنیو جنیو بوت بوت ہے ولی بلی ہے مجھ میں بالے اچھی بولو بوت بوت ہے ولی بوت بوت ہے ولی ولی ہے بوت کی آنکھ میں نقیر ہے ولی کی آنکھ میں تاثیر ہے بوت میں خدا کی مار ہے ولی سے خدا کو پیار ہے بوت اپنی جسامہ پکھاتا ہے ولی اپنی کرامہ پکھاتا ہے بوت کا ماننے والا بوت پرس ہوتا ہے بلی کا ماننے والا مستے شرابے علاست ہوتا ہے سبحان اللہ مستے شرابے علاست کون کن فیہ کون تکل دی گلنے اثر پہلے پرید لگائی تمہیں حرف نشان نہ آہا چاکتی میگوا ہی عجوی صلو پر تسے بیلے بوتے کا ہی مستے شرابے علاست ہوتا ہے عربی زبان میں ایک ہوتا ہے واحد کا سیغا ایک ہوتا ہے جمع کا سیغا ہم عربی زبان میں ایک ہوتا ہے واحد متقلم کا سیغا ایک ہوتا ہے جمع کے جس طرح واحد کے لیے کہتے ہیں آنا میں جمع کے لیے نحن ہم ہم نماز کے اندر کیا کہتے ہیں ایہا کا نابدو نابدو جمع متقلم کا سیغا ہے مولا بے شک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اسی جدو کلے کلے نماز پڑھنے ہیں اسی ایہا کا عابدو کیوں نہیں کہنے کہ مولا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں ہم یہ واحد کا سیغا کیوں نہیں بولتے کہ ایہا کا عابدو مولا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں واحد کا سیغا ہو تو ایہا کا عابدو جماں کہو تو ایہا کا نابدو ہم یہ کیوں کہتے ہیں یہ کیوں عرض کرتے ہیں ایہا کا نابدو مولا ہم تیری ہی عبادت کرنے ہیں ہم یہ نہیں کہتے مولا میں تیری ہی عبادت کرنا نہیں مولا اسی تیری ہی عبادت کرنے ہیں جماں کسی کہا کیوں بھئی بادام ہوتا ہے بادام ایک اس کی گری ہوتی ہے ایک اس کا چھلکہ ہوتا ہے گری اور چھلکہ جدا جدا ہو جائے گری اور چھلکہ جدا ہو جائے تو جو چھلکہ ہوتا ہے وہ کوڑیوں کے مول بکتا ہے یعنی اس کا کوئی مول نہیں ہوتا کوئی مول نہیں ہوتا اس کا کوئی بسن نہیں ہوتا وہ جو چھلکہ ہوتا ہے وہ چونے کا اندل بنتا ہے مگر وہی چھلکہ وہی پادام کا چھلکہ جب گری کے ساتھ مل جائے تو جس بھاؤ گری بکے گی اسی بھاؤ چھلکہ گری سے جدا کر دو تو چھلکے کا کوئی بھاؤ نہیں ہوتا چھلکہ گری سے مل جائے جس فوق گری بکے گی اسی فوق شرکہ بکے گا یعنی مطلب یہ ہوا کہ ساٹھیاں عبادت نہ رب دہاں کی بزن ہو سکتا ہے اگر اسی کرنے کے لیے عرض کرئیے مولا میں تیری عبادت کرتا ہوں ہماری عبادتوں کا رب کی ہاتھ کیا بزن ہو سکتا ہے یعنی ہم اپنی عبادتوں کو اللہ کے ونیوں کی عبادتوں کے ساتھ ملا کر پیش کرتے ہیں سبحان اللہ ہم اپنی عبادتوں کو اللہ کے بریوں کی عبادت کے ساتھ ملا کر رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تاکہ ہماری عبادت کی ان کی عبادت کے سنگ لگ جائے اور اس کا بھی وزن بن جائے پیاز بدبودار ہوتا ہے پیاز بدبودار ہوتا ہے پر پیاز جب گھی کے اندر چلا جائے تو گھی اس کی بدبود کو مار کر اپنی گھی والی خوشبو پیدا کر دیتا ہے پیاز بدبودار ہوتا ہے پر وہی پیاز جب بنائیت اس پیار کرنے گھی کے اندر فنا ہوتا ہے تو گھی کہتا ہے پیاز کی بدبودار تھا اگر میں تیری بدبود کو مار کر تیرے اندر گھی والی خوشبو پیدا نہ کروں مجھے گھی نہ کہنا وہ اس پاک کے در پیانے والے چور سے کہا چور کی بدبودار سہی پر تیری چوری کی بدبودار کو مار کر تجھ میں قدبیت کی خوشبو پیدا نہ کروں مجھے سیاسی نہ کہنا اگر میں تیری پیانے والے چوری کی خوشبو پیدا نہ کریں اگر میں تیری پیانے والے چوری کی خوشبو پیدا نہ کریں اپنے آپ کو گھی میں فنا کرتے تو گھی کیا کہتا ہے اگر میں تیری پیانے والی بدبودار کو مار کر تجھ میں گھی کی خوشبو پیدا نہ کروں مجھے گھی نہ کہنا وہ اس پاک کے در پیانے والے سے کہا تیری چوری کی بدبودار کو مار کر تجھ میں قدبیت کی خوشبو پیدا نہ کروں مجھے غوثی آسل نہ کہنا مات گئے حضرت مادو لال حسین احمد اللہ علیہ کی بارگاہ میں جہانگیر نے پیغام بھیجا کہ مجھے آ کر مل جائیے مادو لال حسین احمد اللہ علیہ نے پیغام بھیجا کہ اسی فقیرہ ساڑا بادشامہ کو کوئی کام نہیں لیکن حضرت مادو لال حسین احمد اللہ علیہ جہانگیر تے قلعے تے قریب تو گزر اسی خادمہ نے کاسیدہ نے دوڑ کے جہانگیر نے دسیا سپائیہ نے کہ حضرت مادو لال حسین احمد اللہ علیہ نے کلعے تے قریب تو گزر دے پہنے جہانگیر بادشامہ نے آکھا اٹھو کمند سوٹ کے پرانا ترسی جال سوٹ کے کمند سوٹ کے آپ نے اٹھے کھچ لے وہ سپائیہ نے حضرت مادو لال حسین احمد اللہ علیہ اٹھے کمند سوٹی حضرت مادو لال حسین احمد اللہ علیہ نے اٹھے کھچ لیا کہ جہانگیر نے آکھا اللہ دے ولیوں میں تو انہوں بھلا رہے ہیں اسی تسی میرے پیغامتیں آئے کیوں نہیں حضرت مہدولال حسین احمد اللہ علیہ نے فرمایا اسی فقیرہ ساڑھا بادشامہ کو کوئی کام نہیں وہ اسی فقیر لوگاں ساڑھا بادشامہ کو کوئی کام نہیں جہانگیر کہنے لگا میں نے جناب نے تکریف صرف ایک مسئلہ پچھن واسے دے رہا سی میں صرف ایک مسئلہ پچھنا چاندہ سی کہ منو اے دسوف بندہ راب الال کمے ملدائے جہانگیر نے حضرت مہدولال حسین بارلامہ چارس کی تھی کہ میں ایک مسئلہ پچھن رہاGA سے راب الال کمے ملدائے آپ اس پر آئے آپ๑ے میں اسے طرح جمع میں میہتے رینال مل گیا ہوں یعنی بندے کا خود جانا اور ہے رب کا بلانا اور ہے بندہ جو خود رستے پر چلے اس کی بھی بڑی شام ہے پر جسی اللہ منتخب کرنی اس کی بھی جانا شام ہے حضرت یحییٰ رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں حضرت یحیی رحمت اللہ علیہ دعا مغلی صلی 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 اللہ عل بھولت مار کر میں دوجہ کی آپ کو پجانے دوں مجھے خلانے رسول اللہ کہنا ہے ہقینا را ہی ہزاری 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 آس کو پہنگا سا عشق نچولا جرا قدیم ایناہ ہو وے لیکھ لیا حسن حقیقی جنا قدی فلانا ہووے ملکہ محبوب ساروں جنا قدی چدانا ہووے آدم سار نمازوں بھی تھی جڑی قدی فلانا ہووے مارا انسان مارا انسان مارا انسان مارا انسان مارا انسان حلقی حلقی عاشقان مصطفیٰ عدد یاہیہ راضی رحمت اللہ نے فرمانے لگے میرے سینے کے اندر اتنا عشق رسول ہے کہ دو دخنیات کے تخت پر بیٹھ کر میں نے اسے بھوک مار کر بھجانا دیا تو پھر کہنا ہم پہ بندہ آکے اے من گھڑت کر لے نہیں اس کا ثبوت حدیث پاک کے اندر وجود ہے حدیث پاک میں ہے فَإِنَّا نُورَكَ اَتْفَا لَحْبِ کہ سارے پل سرات پر سے گزریں گے جب کوئی ولی گزرے گا اللہ کا بندہ گزرے گا رسول اللہ کا سچا عاشق گزرے گا تو رب کی طرف سے آب آج آئے گی اب بندہ مومن جب پل سرات پر سے جلدی گزر سبحان اللہ پل سرات پر سے جلدی گزر فَإِنَّا نُورَكَ اَتْفَا لَحْبِ میرے سینے کے اندر جو عشق مصطفیٰ کا نور ہے اس سے میری دودھک کی آگ گج رہی ہے سبحان اللہ پہل نیا سا عشق تا چولا ترا قدیب علانہ ہوئے ایک نیا حسن حقیقی ترا قدیب علانہ ہوئے لیلکہ وہ محبوبہ ساروں ترا قدیب جدانہ ہوئے آزمہ سا نمازوں نہیں تھی تری قدیب علانہ ہوئے مرزا غلام احمد کا دیانی بے شمار احمد گانہ پیر محرد شاہ صاحب کو چلنگ کرتا تھا سناولہ امرت سری مکتبہ احل حدیث کا وہاں بہت بڑا بول دی وہ کہتا ہے کہ میں آلہ حدد گولر بھی پیر محرد شاہ صاحب کے پاس موجود تھا سناولہ امرت سری نے پیغام بھیج سناولہ امرت سری کہتا ہے کہ مرزے نے جب یہ پیغام بھیجا کہ پیر محرد شاہ صاحب وہ اپنے دے بڑا نازے بڑا مانے ایک لولا نگڑا اپاہج رکھنے ہیں پیر محرد شاہ نے بھی آنکھوں دعا کرنے میں بھی دعا کرنا سناولہ امرت سری کہتا ہے میں آلہ حدد گولر بھی کے پاس موجود ہوں گا جب مرزے کا یہ چیلنگ پہنچا کہ ایک لولا نگڑا اپاہج رکھنے ہیں تسی بھی دعا کرو میں بھی دعا کرنا جتی دعا لولا نگڑا اپاہج چھیک ہوں گا اور سچا سناولہ امرت سری کہتا ہے جب یہ چیلنگ پہنچانا آلہ حدد گولر بھی نے فرمایا مرزے لولا نگڑا اپاہج چھاڑ دے سناولہ امرت سری کہتا ہے میں بھی میرا علی شاہ صاحب گھٹنے پکڑ لے گھوڑے مبارک پکڑ لے اللہ کیا فرما رہے ہو لولا نگڑا اپاہج چھاڑ دے مرزے لولا نگڑا اپاہج چھیک ہوں گھٹنے پکڑ لے کہ آپ نے مہلا مولوی صاحب چھپ کرو اکھاں کھولو مہلا مولوی صاحب چھپ کرو اکھاں کھولو میرے علی نے کہہ رہا آپ نے سرکام چلتا کرنے جو وہ آدھر ہو رہے آسی علام کر رہے ہیں میاں شہر محمد رحمت اللہ علیہ شرف پر شریف آلے آپ کو ایک بابا جی اپنا بچہ لے کے آئے آکھیں آیا حضرت میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا نماز نہیں پڑھتا آلہ حضرت شرکوری نے فرمایا منڈیا نماز کیوں نہیں پڑھتا بچہ کہنے لگا میرا دل نہیں کرتا دل نہیں کرتا یا شریف محمد شرکوری رحمت اللہ علیہ نے ڈریکٹ دل تے انگلی رکھی دل نے حکم فرمایا آپ نے فرمایا دلہ کرے کریا کرے کریا کرے بابا جی کہنے نے اوستوباد بچہ جدو بھی لبنا سی مسید جوی لبنا سی میں نے کدھی پنجبتہ نہیں سی پڑھی اوستوباد ہو دی کدھی تحجد بھی کزا نہیں سی سبحان اللہ ایک فقیرہ اللہ دیازر اکان دلے دے کھول ایک فقیرہ اللہ دیازر اکان دلے دے کھول ایک مکنوں بچ کے لی چڑھے بے کے منی دے کھول موسیقی